دوستو اس دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جو اس قدر سیکرٹ اور ان کی سیکیورٹی اس قدر ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے پاس عام آدمی کی رسائی ناممکن ہوتی ہے اور یہ جگہیں پوری دنیا میں مشہور بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ عام آدمی کا ان کے پاس بھٹکنا بھی مشکل ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی خفیہ جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے مگر ان خفیہ جگہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکوں پہ کلک کرنا نہ بھولیں دوستو آئرن مونٹین ایک بہت بڑی سٹورج کمپنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ ایک ایسا والٹ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے امیر ترین لوگ اپنے خزانے چھپانے کے لیے جاتے ہیں اور بھاری فیس ادا کر کے اپنے اربوں روپے آئرن مونٹین نامی اس والٹ میں رکھواتے ہیں دوستو آئرن مونٹین پٹس برگ سے چند میل کے فاصلے پر موجود ہے اور یہ پہاڑ کے اندر موجود ایک چونے کی کان میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی سیکیورٹی اس قدر ٹائٹ ہے کہ اگر اس کے آس پاس کوئی جانور بھی بھٹکتا ہوا نکل آئے تو اس کو بھی فوراں گولی مار دی جاتی ہے دوستو اس والٹ کی سیکیورٹی اس قدر ٹائٹ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی پاورفل شخصیات کے خزانے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی مانگتے ہیں دوستو آپ دنیا کی کسی بھی بڑی شخصیت کا نام ذہن میں لائیں اور پھر اس کو گوگل کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی رقم کا بڑا حصہ اسی والٹ میں رکھا ہوا ہے جیسے کہ بل گیٹس کے ستائیس ملین آئرن مانٹین میں سنبھالے گئے ہیں اور وہ بھی اس کے بڑے میمبروں میں سے ایک میمبر ہیں دوستو ایک اور حیران کن با کہ آئرن مانٹین کی سیکیورٹی وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ کی جاتی ہے اور اس میں ستائیس سو افراد کام کرتے ہیں جو آئرن مانٹین میں بنائے گئے ایک سو پچیس بڑے بڑے وارٹس کی حفاظت کرتے ہیں ہیون کو دوستو آپ نے شاید سی لین کا نام سنا ہو جو کہ ورڈ وار ٹو میں ایک انٹی ائرکرافٹ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کی رہتا رہا اور پھر انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک چھوٹی سی قوم کے طور پر ابر کر سامنے آیا دوستو یہ دنیا میں واحد ایریا ہے جہاں پہ ہر گیر قرونی کام کیا رہتا ہے دنیا میں جتنی بھی بلیک مارکٹس کو اپریٹ کیا رہتا ہے وہ اسی سی لینڈ سے کیا رہتا ہے دنیا کا ہر لٹیرہ سی لینڈ پر آتا ہے اور یہاں پہ اپنے کالے دھندوں کو کھلم کھلا اپریٹ کرتا ہے اور کوئی بھی اسے رکھنے کے لیے نہیں آتا اور دنیا کی سب سے مشہور لیکس وکی لیکس بھی اسی سی لینڈ سے کی گئی تھی پائرٹ بے بھی یہاں سے اپریٹ کیا رہتا ہے مگر سی لینڈ کی سب سے بڑی کامیابی اور خاص چیز جس نے سی لینڈ کو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا وہ ہے ہیون کو دوستو سین ہاسٹنگز اور رائن لیک نامی دو آدمیوں نے دو ہزار میں ہیون کو کی بنیاد رکھی اور چونکہ سی لینڈ پر دنیا کے تمام دو نمبر ڈیجیٹل کام کیے رہتے ہیں تو خاص انہی دو نمبر ڈیجیٹل کاموں کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ان دونوں نے ہیون کو کی بنیاد رکھی اور یہ ہیون کو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جو بھی اپنا ڈیجیٹل ڈیٹا چور کرواتا تو اس ڈیٹے تک دنیا کی کوئی بھی پاور رسائی حاصل نہ کر پاتی تھی اور لائف ہیون کو میں سٹور ہوتی تھی اور ان کو کسی وقت بھی بلیک میل کیا رہ سکتا تھا مگر چونکہ ہیون کو کی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ تھی اور ان کا تمام ڈیٹا اچھی طرح پروڈیکٹیر تھا تو کوئی بھی ہیکر یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی اس ڈیٹا کو حاصل نہیں کر سکتی تھی درجنوں بار ہیون کو پر اٹیک بھی کیا گیا مگر ہر بار حملہ کرنے والے کو موں کی کھانی پڑی دوستو سمندر کے بیچوں بیچ موجود زمین کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا دنیا کی سب سے بڑی بلیک مارکٹ کہلائی جاتی ہے ایڈی ایکس فلورنس دوستو ایڈی ایکس فلورنس نامی یہ بلڈنگ امریکہ کی سب سے سیکیورٹرین بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ ایک ایسی جیل کی ہے جہاں پہ سب سے خطرناک کریمنلز کو رکھا رہتا ہے جو دیشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے بڑے بڑے جرم کر چکے ہوتے ہیں اور حکومتوں کی اپنی جیل نے ان قیادیوں کو قیاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی تو ان خطرناک کریمنلز کو اس جیل میں بیچ دیا رہتا ہے اس جیل کی سیکیورٹی اس قدر ٹائٹ ہے کہ اس جیل کے کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی گلتی سے بھی اس طرف نکل آتا ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے دوستو اس پریزن میں موجود خطرناک کریمنلز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1993 میں ورلڈ ٹریل سینڈر پر حملہ کرنے والا رمزی یوسف نامی دہشتگرد ایڈی ایکس نامی اسی جیل میں رکھا گیا ہے اور زکریہ مسائی جو کہ نائن الیون کو سپونسر کر رہا تھا وہ بھی اسی جیل میں قید ہے اور شو بومبر ریچرڈ ریڈ یہاں تک کہ بوسٹن میراثن بومبر بھی اسی میں رکھا گیا ہے اس جیل کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ موجود قیدیوں کو ان کے سیلز سے باہر نہیں نکلنے دیا رہتا اور 23 گھنٹوں تک چھوٹے چھوٹے سیلز کے اندر ان کو قید رکھا جاتا ہے کئی کئی ہفتوں کے بعد ان کو صرف ایک گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سے کال کوٹری میں ان سب قیدیوں کو ڈال دیا رہتا ہے اس جیل کی اونچی اونچی دیواروں پر 24 گھنٹے سینکڑوں پولیس آفیسرز گشت کرتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی مشین گنز اس جیل کی سیکیورٹی کے لیے تائنات کی جاتی ہیں تو دوستو دوسرے لفظوں میں ایڈی ایکس کی تریف کی جائے تو ایڈی ایکس نامی یہ جیل موت سے بھی زیادہ بہتر ہے بینک آف انگلینڈ گولڈ والٹ دوستو فورٹ نوکس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یونائٹیڈ سٹیٹس اپنے گولڈ کے زخائر محفوظ کرتی ہے اور بینک آف انگلینڈ دا گولڈ والٹ یونائٹیڈ سٹیٹس کے مقابلے میں یوکے کا بینک ہے جہاں پہ وہ اپنے گولڈ کے زخائر محفوظ کرتے ہیں فورٹ نوکس کے مقابلے میں اس گولڈ والٹ کی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے اور اس میں موجود گولڈ اس قدر خفیہ رکھا جاتا ہے کہ حکومتی اداروں کو ہی ان کی اصلی مقدار کا پتہ نہیں ہوتا دوستو یہ گولڈ والٹ کئی صدیوں سے انگلینڈ کا سونا محفوظ رکھتا آ رہا ہے اور اس بینک کی بلڈنگ کو اولڈ لیڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو دنیا کا کوئی بھی چور چاہے وہ جتنا بڑا ماشٹر مائنڈ بھی کیوں نہ ہو وہ اس والٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور یہاں سے ایک پائی بھی نہیں چورا سکتا اس بینک کی دیواریں آٹھ فٹ تک موٹی ہیں اور اس بینک میں موجود ہر لوگ اس قدر جدید طریقے سے بنایا گیا ہے کہ پہلے وائس سکیننگ پھر آئی سکیننگ اور پھر فنگر پرنٹ بھی لگانے پڑتے ہیں اچھی طرح کنفرم ہونے کے بعد ہی کسی بڑی شخصیت کو یہاں پر اپنا والٹ کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ایسی سخت چیکنگ ہوتی ہے کہ کپڑوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی مگر اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی اٹھارہ سو چھتیس میں اس بینک کے ڈریکٹر کو ایک لیٹر مصول ہوا اور اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اس خط کو لکھنے والا فلان ٹائم پہ بینک کی سیکیورٹی کو توڑ کر گولڈ بلین روم میں بینک کے ڈریکٹر کو ملے گا ڈریکٹر یہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی کوئی آدمی کیسے بینک میں داخل ہو سکتا ہے مگر لیٹر پہ جو ٹائم لکھا ہوا تھا جب وہ ٹائم آیا تو بتائی ہوئی جگہ سے وہ آدمی واقعی نمودار ہو گیا اور وہ بینک میں کیوٹی گارڈز کو چکمہ دینے کی بجائے زمین کے اندر بڑا سا سراخ کر کے اسی کمرے میں سے نکل آیا تھا بینک کا ڈریکٹر وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا تو جب اس چور اور ڈریکٹر کی ملاقات ہوئی تو اس چور نے بتایا کر کے بینک میں داخل ہوا جا سکتا ہے ڈریکٹر نے خوش ہو کر اس آدمی کو ایک لاکھ ڈالرز کا چک دیا اور اس بیلڈنگ کے نیچے موجود اس ٹنل کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تمن ریور دوستو تمن ریور صرف برائے نام ہی ایک دریا ہے کیونکہ تین سو بیس میل لمبا یہ دریا الودگی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں اس قدر گند موجود ہے کہ یہ دریا تو کیا نہر کہلانے کے بھی قابل نہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں تمن ریور کا نام لانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تین بڑی اٹومک پاورز کے درمیان ایک سرحد کے طور پر کام کرتا ہے یہ دریا نورتھ کوریا چائنہ اور رشیہ کے درمیان وارڈر کے طور پر کام کرتا ہے اور چونکہ رشیہ کو جپان سی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی دریا کی ضرورت ہے تو یہ بات تمن ریور کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے تمن ریور دنیا کا واحد ایسا دریا ہے جس پر سب سے زیادہ سیکیوٹی چوبیس گھنٹے گشت کرتی رہتی ہے اور اس دریا میں سے کوئی بھی غیر ضروری کشتی نہیں گزر سکتی اور اگر اس دریا میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی نکلو حرکت دیکھی جائے تو فوراں اس پر گولیوں کی مچھارت کر دی جاتی ہے اور دوستو تمن ریور پر چوٹی کچھ اس لیے بھی بڑھائی جاتی ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ اپنے ملک سے گیار قنونی طریقے سے فرار ہونے کے لیے اسی دریا کا استعمال کرتے ہیں اور چائنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمن ریور کے پاس موجود چائنہ کے شہر کورین سے بھرے پڑے ہیں اور ان شہروں کا تیسرا بڑا حصہ کورین زبان بولتا ہے اور اس چیز کو رکنے کے لیے نورتھ کوریا کی طرف سے اپنے شہریوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی تمن ریور سے پانچ سو فیٹ کے فاصلے پر رہے اور اگر کسی نے اس کے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو اس کو گولی مار دی جائے گی اور اب تک سینکڑوں لوگ یہاں پر موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں اس تمن ریور پر دنیا کی تین بڑی اٹومک پاورز اپنی فوجیں تائنات کر کے بیٹھی ہوئی ہیں دوستو دو ہزار تین میں ایک سائنس میکزین نے اس کار پارک کو دنیا کی سیکیور ترین جگہوں میں سے ایک جگہ قرار دیا اور یہ سن کر عجیب لگتا ہے کہ کیا کار پارکنگ کی جگہ کو بھی اتنا سیکیور بنایا جا سکتا ہے بول لین نامی یہ کار پارکنگ کین وگلے نامی ایک آدمی نے تعمیر کروائی کیونکہ اس کی اپنی کار ائرپورٹ پر موجود ایک پارکنگ میں سے چوری کر لی گئی تو وگلے نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک ایسی پارکنگ بنائے جہاں سے کاری چوری کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو اس پارکنگ میں ہر کونے میں فٹ کیے گئے ہیں اور اس پارکنگ کے تمام دروازے اسٹے ڈریکٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور اگر کمپیوٹر اور سینسر کسی قسم کی بھی غیار ضروری حرکت کو محسوس کرتے ہیں تو اس پوری جگہ کو فوری طور پر مکمل لوکڈون کر دیا رہتا ہے اس لوکڈون کے بعد کوئی بھی چیز نہ تو اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی صورت یہاں سے باہر نکل سکتی ہے دوستو یہ خفیہ والس پہاڑوں کے اندر بنائے گئے ہیں اور ان کو گری نائٹ والس کا نام بھی دیے رہتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ گری نائٹ کے پہاڑ ہیں دوستو ان والس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی خزانہ تو نہیں رکھا رہتا بلکہ یہاں پر دنیا کی ہسٹری کو محفوظ کیا رہتا ہے یہ والس مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بنایا گیا ہے اور 1930 سے لے کر اب تک دنیا میں ہونے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی ہسٹری بھی یہاں پہ تفصیل موجود ہے اور ہونے والے ان واقعوں کی 35 بلین تصویریں یہاں پر رکھی گئی ہیں اور 2.4 بلین مایکرو فلم کے رولز پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دنیا میں اب تک آنے والے تمام بڑے بڑے جنگجوہوں کی پوری ہسٹری موجود ہے تو دوستو دنیا کی تمام ہسٹری اس جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی سیکیورٹی بھی سب سے پہلے ضروری ہے ان گری نائٹ والس کو سیکیور بنانے کے لیے اور دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کے لیے یہاں پر 24 گھنٹوں سینکڑوں گارڈز پہرہ دیتے رہتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز پوری جگہ کی ہر وقت نگرانی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ڈراؤنڈز اور سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ کی نگرانی کی رہتی ہے اور موشن سینسرز بھی یہاں پر ہونے والی کسی بھی غیر ضروری حرکت کی فورا نشاندہ ہی کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ سکیور ترین جگہ مانی جاتی ہے اور کوئی بھی انوفیشل آدمی ان وارڈز کے قریب بھی پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا گلوبل سیڈ والٹ دوستو دنیا میں موجود باقی تمام سکیور ترین جگہوں کی نسبت یہ جگہ سب سے انوکھی جگہ ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو کوئی خزانہ رکھا جاتا ہے نہ ہی کوئی تاریخی کاغذات رکھے جاتے ہیں بلکہ ان تمام چیزوں کے باوجود یہاں پر دنیا میں اگنے والی ہر چیز کا بیج محفوظ کر لیا رہتا ہے دوستو آپ یہ سن کر ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بیجوں کو محفوظ کرنے کی وجہ کیا ہے اور پھر ان بیجوں کی سیکیورٹی کے لیے اس قدر ہیوی سیکیورٹی رکھنے کا بھی مقصد کیا ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتائی چلتا ہوں کہ نوروے میں بنایا گیا یہ گلوبل سیڈ سینٹر صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کسی قسم کا کوئی کہت آتا ہے یا دنیا پر ایٹمی جنگ چھڑتی ہے اور آنے والی کہت سالی کی وجہ سے اگر دنیا پر خوراک کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوگی تو اس وقت میں لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لیے اس گلوبل سیڈ سینٹر سے بیج لے کر جگہ جگہ پر یہ بیج بوئی جائیں گے اور پھر سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں میں خوراک فراہم کرنے کے لیے ان بیجوں کا استعمال کیا رائے گا دوستو برف کے پہاڑوں میں موجود یہ خوفیہ گلوبل سیڈ سینٹر دنیا کا نمبر ون سکیور والٹ ہے جہاں پر صرف اور صرف اس والٹ کا عملہ ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا آدمی اس والٹ کے تو کیا ان پہاڑوں کے نزدیک بھی نہیں بٹک سکتا تو دوستو یہ تھی دنیا کی کچھ ایسی محفوظ ترین جگہیں جن کی سیکیورٹی اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں